آپ کے مجھے ڈاکٹر نمان کے ساتھ ٹیلی ویجن پر جب آپ کو جس سے نا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ چھپ کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے میں ایسے ہی ہوں شیئے وقت دو چال لگا کے جائے گا لیکن آپ چھپ کر کے اٹھ کے میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا والدہ کا کیا آپ نے شاید کو ایسے بات بھی کہی تھی کہ والدہ بڑی ہوگی ہے میں اب ان کو نہیں ڈسٹرپ کرنا چاہتا کہ میں آئے دن کوئی لوگ کو پھٹا کر کے آ جاؤں ایکزیکٹلی تو مجھے لگا کہ یار میں اس کو ماروں نمان کو جو مارنا بھی چاہیی تھا جائز بات تھی اس وقت یا اللہ مارے تو میں کہا بہتر ہے اللہ ہی مارے آہا کیا بات ہے پھر اس کو چھ ارب گالیاں پڑی اس کو بہتا چلا کہ نیشنل سٹار ہوتا کیا ہے تو اس کو چھ ارب گالیاں پڑی ہی جب میرے خواہلے ڈبل ہی پڑی ہوں گی اس سے زیادہ ہی پڑی ہوں گی زیادہ ہی پڑی ہوں گی تو میرے خواہلے اس کو ریل آئیز پھر ہو گیا ہوگا اور میں نے پھر اللہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا پھر میری قوم نے پھر بتایا نا بھئی قوم نیشنل سٹار کے ساتھ کھڑی رہتی ہے ہم بہت سارا کام کر کے آئے ہیں اپنی قوم کے لئے بھڑیاں پسٹیاں تڑھوا کے آئے ہیں دل سے کیلی کرکیٹ ہو میں ان کے دلوں میں رہتا ہوں میں اپنی عوام کی دلوں میں رہتا ہوں میں کہنے کی ضرورت نہیں میں ٹیو پٹریوٹک ہوں میں تو اپنی زمین سے ہیش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ لوگ جب بھی مجھے تنگ کرو گے چھوڑیں گے نہیں آپ کو سو وہ غلطی کر گیا بختا پھر مجھے اس کے لئے بورا نہیں لگا مجھے اس کے ماں باپ کے لئے بڑا بورا لگا مجھے دیکھیں مجھے میں ماں باپ والا بندہ ہوں سا میرے والدہ انہوں نے رہے نہیں مجھے اس کے والد کے لئے بڑا بک ہوا مجھے اس کی ماں کے لئے بڑا بک ہوا اس کے بہن بھائی کے لئے بڑا بک ہوا کہ یہ سٹوپڈ آدمی بے کف آدمی اپنی فیملی کو زلیل کر آ رہا ہے اور وٹ بس لوگوں کی کمیہ ہیں یار اور لوگوں کی نا سمجھی ہیں بک تو پھر شویب بھائی آپ کے دور میں ماشاءاللہ سٹار بہت تھے اللہ نے آپ کو جو مقام دی اس میں تو دوسری رہے نہیں لیکن اور بھی ماشاءاللہ سٹار بنے آج ہم اس طرح سے سٹار نہیں دیکھتے ہیں کومیٹی اس کے آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں لیکن ان میں بھی میں فرق تھا میں فرق نہیں ہی رہا تھا تو ان میں بھی بلکل بلکل یہ تو میں نے بولا میں ان میں بھی اپنا سٹینڈ آٹ کرتا ہوں وہ اس سے سٹینڈ آٹ کرتا تھا کہ میں نے اپنی ایک مارکٹ بنائی تھی اللہ نے بنائی تھی لیکن میں تھا میں نے کہا نہیں یار کہ جب بسیم بکار ہوں گے ٹھیک ہے میں بہت عزت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں جب میں جو گراؤنڈ میں اترانا گراؤنڈ میرا ہے گراؤنڈ میرا ہے میلا میرا ہے میلا لوٹنا اپنا گام وہ وہ تو پھر دکھایا بھی لوگوں نے دیکھا بھی اس کو میلا لوٹنا ہوتا تھا میں نے کیسے آج کے دور میں آپ کو کون بہتر لگتا ہے کس کو آپ سٹار بنتا ہو دیکھنا ہے موجودہ جو فاسٹ پولر یا آپ کا فیوریٹ کون ہے کہ یار یہ چیک لگا ہے میں دیکھوں شاہر ان کو بننا چاہیے نسیم کو سپر سٹار بننا چاہیے مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کے فائنانس بھی بننے چاہیے اور لنبے جوڑے پیسے بھی آنے چاہیے اور جتنے یہ رنس کریں جتنے یہ بکٹیں لیں اتنے ان کے پیسے بنیں چھوٹا سا کریئر ان کا پیسے ان کو بننے چاہیے میں ہمیشہ برینڈ بلڈنگ کی بات کرتا ہوں تاکہ چندی سے اگر میں سٹی کھول رہا ہوں ان کو بھی کھولنے چاہیے اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں اتنا بڑا تو ان کو بھی کرنا چاہیے تو میں ہمیشہ اس بات کی زور دیتا رہتا ہوں کہ آپ بڑا سوچو بڑا چیزیں کرو اور کوشش کرو آپ ایونیوز ڈھونڈو ایونیوز کہاں کہاں کما سکتے ہیں لال طریقے سے so i think میری بات میرے حال بہت زیاد لوگ سمجھتے نہیں anyways تو انہوں میں کیا انہوں نے نہیں سمجھے میں آپ ہی کار لانا گرہ ٹھیک ہے تو i think شاہین نسیم بابر بابر should be should be a mega star اپنے آپ پہ اور work کریں پرسنیلٹی پہ کریں ہر چیز پہ کریں